بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پاس کون سا لیگل سلوشن ہے اپنے پیسوں کو ریکاور کرنے کا اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو چیکس ریلیٹڈ اسپیسیفک لاؤ ہے جو ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اس میں جو لیٹس جو پنشمنٹ آئی ہیں جو ایمینڈمنٹ کی گئی ہیں پنشمنٹ کی وہ کیا ہے کتنی مالیت پر کتنی پنشمنٹ ہوگی ہم اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ اگر آپ چیک ڈس آنر کا پرچہ کٹواتے ہیں یا پولیس میں اس کی کمپلین لانچ کرتے ہیں اور آپ پر ٹرائل چلتا ہے تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ آپ کے جو ریکاوری ہے جو پیسے ہیں آپ کے وہ کریمیل سائٹ سے ہی ریکاور ہوں یا اس کے لیے آپ کو کوئی اور فارم کا انتخاب کرنا پڑے گا اگر کرنا پڑے گا تو وہ کون سا فارم ہوگا اور اگر آپ دونوں فارم کو ایک ساتھ یوز کریں گے تو آپ اس کا کیا بینیفٹ ہوگا تو چلتے ہیں کہ اس کا لاؤ کون سا ہے اس کا جو لاؤ ہے وہ ہے 489F اور 489F PPC یا تازی جاتیت پاکستان اور اس لاؤ کے اندر یہ کٹیگوری کے لیے بیان کیا گیا ہے اگر یہ دو صورتیں انٹیکٹ کریں گی تو ہی آپ کا جو کیس ہے وہ آگے چلے گا اب میں بات کرتا ہوں کہ اس کی جو جو پنشمنٹ ہیں وہ کیا کیا ہیں پہلے جو اس کی پنشمنٹ تھی وہ تھی تین سال تھی اس میں جو مالیت ہے اس کی کوئی قید نہیں تھی جتنی مرضی مالیت کے چیک ہو تو تین سال سزا تھی اور فائن تھا لیکن لیٹس جو امنمنٹ آئی ہیں اس میں جو پنشمنٹ ہیں اس کو کیٹیگوریز کیا گیا ہے مالیت کے حساب سے اگر دس سال اگر دس لاکھ سے کم کی جو مالیت ہے چیک کی اوپر تو اس کی جو سزا ہے وہ تین سال اور ساتھ میں ڈبل فائن ہے اسی طرح دس سے لے کے پچاس لاکھ کے درمیان میں پانچ سال سزا ہے اور ڈبل فائن ہے پچاس لاکھ سے ایک کروڑ کے بیچ میں سات سال سزا ہے اور ڈبل فائن ہے اور ایک کروڑ سے تین کروڑ کے درمیان جو اس کی سزا ہے وہ دس سال ہے اور ڈبل فائن ہے تو یہ تو اس کی پنشمنٹ ہیں اب اس کا پروسیجر کیا ہے آپ کس طرح ایف آر کٹوائیں گے تو پروسیجر جو اس کا بڑا سمپل سا ہے آپ نے وائٹ پیپر پہ ایسے چو کے نام پہ درخواست لکھنی ہے جس تھانے کے حدود میں بینک واقعہ ہے وہاں پہ آپ ایف آر لکھیں گے وہاں پہ آپ اپنے درخواست لکھیں گے وہ درخواست میں آپ نے تمام احوال بیان کرنا ہے چیک کا نام چیک کا نمبر بینک کا نام چیک ڈیٹ اس کے علاوہ آپ پاس کوئی اگریمنٹ ہے تو وہ اگریمنٹ تمام چیزیں جو جو بھی آپ کوئی جو جو بھی آپ کے پاس ہیں چیزیں وہ آپ نے اس اپلیکیشن میں منشن کرنی ہے اور آپ جا کے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ جا کے سبمنٹ کر لیں گے اگر آپ کی احفیار نہیں کٹ رہی تو اس پہ ہم نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ ویڈیو آپ جا کے ہماری ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں جا کے اور اس کے علاوہ اوپر بھی آپ کو سکرین پر شور ہو رہی ہوگی ہماری ویڈیو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں جو لیمیٹیشن ہے وہ اس میں لیمیٹیشن سکرمنل سائٹ پہ کوئی لیمیٹیشن بھی نہیں ہے لیکن آپ کو سکس منت کے اندر اندر جو چیک ہے اس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے بینک میں آپ ایک دفعہ پریزنٹ کر لیں گے اور ایک دفعہ ڈسکرپ لگ گئی ہے تو پھر اس کی لیمیٹیشن کوئی نہیں ہے آپ جب مرضی ہے اس ایف ای آر کٹوا سکتے ہیں یہاں پہ اکثر لوگوں میں ایک مس کونسپشن ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی جو اماؤنٹ ان کی وہ سکرمنل سائٹ سے ہی ریکاور ہوگی یعنی فوجداری عدالتیں اس کی اماؤنٹ کو ریکاور کر کے دیں گی یہ سر اثر بالکل غلط ایک غلط بات ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کرمنل جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے پنشمنٹ دینا سزائے دینا ان کا کام ریکاوری کا نہیں ہے اس کے لیے ایک الگ proper form بنا گیا ہے جو میں آگے چل کے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اب دوسرا جو option ہے وہ ہے آپ کے پاس ریکاوری essoote ہیں werdı 37 pair CornWellheads мама جو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اپنا کانسل انگیج کریں گے وہ ایک پلینٹ ڈراف کرے گا اس پلینٹ کے اندر آپ کے پاس تمام جو ڈاکومنٹ ہیں یا جو اس میں ایگریمنٹ ہو گیا یا اس کے اندر آپ کو پاس چیک ہے جو گواہ ہے وہ تمام چیزیں کہاں پہ پیسے اس نے آپ سے لیے تھے کیا معاملات تھے سب کچھ اس نے اس پلینٹ کے اندر لکھنا ہے یا پٹیشن میں وہ منشن لکھے گا اور یہ فائل ہوگی ڈسٹرک کورٹ میں اور اس کو یا تو اے ڈی جے اڈیشنل ڈسٹرک انسلیشن جس سنے گا یا ڈسٹرک جس خود اس کو سنے گا اور اس میں جب اس میں مخالف جو پارٹی ہے ڈیفینڈنٹ ہے اس کو نوٹس ہوں گے اس کے بعد اس ڈیفینڈنٹ کو لیف ٹو ڈیفینڈ کا رائٹ دیا جائے گا اگر وہ اپنے آپ کو اگر وہ ڈیفینڈ نہ کر پایا تو کیس فوراں آپ کے حق میں ڈکری ہو جائے گا اور یہ سمری ٹرائل ہے اور یہ سی پی سی کا ایک وائد پورشن ہے کہ جس کی جو پروسیڈنگ ہے بہت زیادہ فاسٹ ہے یعنی سکس منت کے اندر اندر اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے عام طرح پر سی پی سی جو ہے اس میں ساٹھ ستر سال لگ جاتے ہیں آپ کو فیصلہ ہوتے ہوتے تو یہاں پہ جیسے ہی آپ کا کیس جب چل پڑے گا تو اس کے بعد آپ نے کورٹ فی لازمی سبمیٹ کرانی ہے بعض وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کورٹ فی سبمیٹ نہیں کرتے تب بھی ان کا کیس اڑ جاتا ہے یا کیس ان کا خارج ہو جاتا ہے تو اس میں جب آپ اس میں ایک اور چیز میں بتا تھا چلوں کہ جو آپ کی پری ہوتی ہے اس پری کے اندر آپ اپنی تمام چیزیں کاؤسٹ آپ کی آپ کی چیک کی امونٹ کے ساتھ جو کاؤسٹ اس کی جو اس پہ جو آپ کے لائر کی فیس ہے ہر چیز اس پہ منشن کرنی آپ نے کیونکہ دیکھیں آپ کو ڈیفینڈنٹ نے مجبور کیا آپ کوٹ میں آئے ہیں آپ خود اپنی مرضی سے کوٹ میں نہیں آئے تو لہذا آپ یہ چیزیں پری میں کلیم کریں گے اس کے بعد آپ کے حق میں کیس ڈکری ہو جائے گا اور جب آپ کے حق میں کیس ڈکری ہو گیا تو اس کے بعد پھر اگلا جو سٹپ آتا ہے وہ آتا ہے ایکزیکیوشن کا یعنی جسے ہم بولتے ہیں اجرا ایکزیکیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کوٹ نے فیصلہ کیا ہے وہی کوٹ یہ رقم آپ سے یا اس شخص سے نکلوائے گی اب اس میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ ایکزیکیوشن میں آپ نوٹس کریں گے مخالف آلٹی کو اس کے بعد جب نوٹسیں چلے جائیں گے تو پھر وہ کوٹ میں آئے گا فیش ہوگا تو جج جو ہوگے وہ اس کو باؤنڈ کریں گے کہ جی آپ کے حق میں یہ فیصلہ ہوا ہے آپ یہ رقم اس شخص کو ادا کریں اگر وہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی پروپٹی اٹیچ ہو جائے گی اگر وہ تنخواہدار آدمی ہے تو اس کی جو سینڈری ہے وہ کرک ہو جائے گی اب اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو سیول کریمیل کیس اور سیول کیس ہیں وہ سائیڈ بیٹ سائیڈ چل سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کو انڈریکشن میں بتایا تھا اگر چل سکتے ہیں تو آپ اس کا کیا فائد ہوگا تو اس کا سب سے زیادہ بینیفیٹ جو ہوتا ہے وہ مدیوی کو ملتا ہے وہ کیوں ملتا ہے کیونکہ جو کریمیل سائیڈ ہے اس پہ پارٹیز کے اوپر پریشر جائے گا وہ اس کو ڈر ہوگا سزا کا اور جو سیول سائیڈ ہے یعنی کہ آرڈر تھرٹی سیون ہے اس میں ریکاوری ہوگی تو اگر آپ دونوں کیس ایک ساتھ چلائیں گے تو آپ کو اس کا بہت دارہ فائدہ ہوگا اور ہماری سیجیشن میں یہ ہے کہ آپ جب بھی کیس کریں تو آپ دونوں کیس ایک ساتھ چلائیں کبھی بھی آپ اس پہ صرف کریمیل کیس نہ کریں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ کریمیل کیس کا کام صرف اور صرف سزائیں دینا ہے اس کا کام قطع نہیں ہے کہ وہ ریکاوری کروائے اس کے لئے ایک الگ لاغ کے اندر ایک فارم موجود ہے آرڈر تھرٹی سیون کا تو اسی کے تحت پہ آپ کے پیسے ریکاور ہوں گے امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوال کے ڈیٹیل آنسر ملے تو آپ ہمیں ای میل کریں اس کے علاوہ ہمارے لنک سوچل میڈے کے لنک ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ وہاں جا کے ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لاؤس ریلیٹڈ کچھ ٹاپک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائیڈ پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں ویب سائیڈ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ